دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ فلان اچھا ہے فلان برا ہے اس کو تو ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے دیکھیں نا ہم کسی کو اچھا برا کس بنیاد پر کہتے ہیں ہم لوگوں کو اچھا برا اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ذہن میں اچھا ہونے کا کیا میار ہے اور ہمارے ذہن میں جو اچھا ہونے کا میار ہے اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہماری ٹریننگ کیا ہے ہماری تربیت کیا ہے ہمارے اپنے انر پیراڈائمز کیا ہیں اور ہمارے نظریات کیا ہیں اور ہماری ریلیجس ٹیچنگ کیا ہے اور کیا ہماری علاقائی وابستگی ہے تو ان تمام چیزوں اور ہمارے ایتکس اور موریلٹی کے کیا میار ہیں تو اس کی بنیاد پر ہم اپنے ذہن میں لوگوں کو اچھا یا برا لیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی کو اچھا کہنا یا کسی کو برا کہنا یہ بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے ایبسلوب تو صرف اللہ کی ذات ہے اس دنیا میں تو باقی تمام چیزیں ریلیٹیو ہیں دیکھیں نا جو خوبصورت ہے وہ کیا ہوتا ہے خوبصورت وہ ہوتا ہے جو کم بدصورت ہوتا ہے اسی طریقے سے بدصورت کیا ہوتا ہے جو کم خوبصورت ہوتا ہے لیکن جو بہت خوبصورت ہوگا کوئی اس سے بھی تو خوبصورت ہوگا تو اس کے مقابلے میں وہ کیا ہوگا بدصورت ہوگا تو اس لیے جو ہماری زندگی ہے اور ہمارا کنڈکٹ ہے نا وہ ایسے آسلیٹ کرتا رہتا ہے ایسے تھر تھراتا رہتا ہے جو اچھائی اور برائی کے اس کے درمیان میں تو ایک تو دماغ سے یہ بات بالکل نکال دینی چاہیے کہ جی فلاں اچھا ہے اور فلاں برا ہے اور میں یہ روز دیکھتا رہتا ہوں کافی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا میں اس کے ساتھ میرا گزارہ نہیں ہوتا اور یہ میری ٹیم میں فلاں بندے کو نکال کے فلاں بندے کو ڈال دیجئے اس لیے کہ وہ اچھا نہیں ہے برا نہیں ہے تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی پوری دنیا جو ہے سارے آپ جیسے انسان تو ہو نہیں سکتے اور جب تک یہ آپ جیسے نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ آپ کی نظر میں اچھے نہیں ہو سکتے تو یہ تو ناممکن ہے وہ تو آپ کو کسی اور دنیا میں جا کے اکیلے بسنا پڑے گا اور اگر آپ اکیلے کہیں بسیں گے تو پھر کامیابی ناکامی کا کیا میار ہوگا آپ کے لیے اس لیے ہمیں تو جو یہاں موجود ہیں ان سب کے ساتھ ہی گزارہ کرنا پڑے گا اور انہی کے اندر سے ہی اچھائی تلاش کرنے پڑے گی اور اگر آپ دیکھیں تو ایپسلوٹلی کوئی برا نہیں ہوتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت اچھا ہے ایک اس سے ذرا کم اچھا ہے ایک اس سے کم اچھا ہے ایک اس سے کم اچھا ہے ایک اور کم اچھا ہے ایک بالکل تھوڑا سا اچھا ہے لیکن وہ جو تھوڑا سا اچھا ہونا ہے وہ ہی بہت کافی ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر آپ اس سے اس کے ساتھ ایک بہت زبردست ریلیشنشپ کے اندر رہ سکتے ہیں تو جب تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی ہمیں ہمیشہ اپنے ورک پلیس میں اپنے گھر میں اپنے ریلیشنز کے اندر ایک لڑائی جھگڑا اور ایک تنازح کی کیفیت میں رہیں گے اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر unpleasantness create ہوتی رہی گی میں نے ایک جگہ پر کسی بڑے آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ لوگ اچھے برے نہیں ہوتے لوگ pleasant ہوتے ہیں اور miserable ہوتے ہیں بس اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے pleasant ہونے اور miserable ہونے کا آپ سے کیا تعلق ہے آپ کا reaction تو آپ کی اوپر dependent ہے اس کا انحصار تو آپ کی اوپر ہے کہ آپ کیا ہیں لہٰذا اگر ایک relationship کے اندر آپ اس میں سے ایک negativity اور unpleasantness extract کر رہے ہیں تو یہ صرف اسی بات کی طرف یعنی نشان دہی کرتی ہے کہ ہمارے اندر ایک unpleasantness ہے تو بنیادی طور پر اگر ہمارے اندر pleasantness ہوگی تو چاہے سامنے والا جیسا بھی ہوگا ہم اس میں سے pleasantness ہی extract کریں گے اور ہمارے اندر اگر فرض کریں ایک فساد ہے اور ہم اندر سے unpleasant ہیں اور ہمارے اندر اپنی ایک anxieties ہیں تو سامنے والا جو کچھ بھی ہوگا ہم اس کے اندر سے ہمیشہ اور ہمیشہ unpleasantness ہی extract کریں گے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اور میں اس بحث میں نہ پڑھیں اور اس کے لیے ایک بڑی زبرست term جو ہے وہ use کی جاتی ہے non-judgmental جو بھی ہمیں ملے ہم اس کے بارے میں judge نہ کریں ہم کون ہوتے ہیں judge کرنے والے اور ہمیں کیا پتہ کہ ہم کس رنگ کی انک لگا کے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہمیں اس کا رنگ کیسا نظر آ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں بالکل judge کرنے والے چکر سے تو بالکل نکل جانا چاہیے لوگ اچھے ہیں برے ہیں ایسا نہیں ہے بس لوگ ہیں بس ان کے ہونے کو ہی دیکھنا چاہیے شکریہ